یہ دو سوال جو میں نے کرنے تھے بڑے امپورٹنٹ ہے حالانکہ مجھے پتہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو اس لئے جواب دینا ضروری ہے ساہیل عدیم صاحب جو ہیں ان کے اگینسٹ جو بھی آپ کے اشکالات ہیں یا ہمارے جو پوائنٹس اٹھاتے ہیں وہ پبلکلی ایویلیبل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم کوئی پرائیوٹلی آپ نام چھپا کے بات نہیں کرتے تو کیا ہوا کل ہمارے پاس ایک ساہیل عدیم صاحب کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ویڈیو دکھایا مفتی یاسر کا جس میں وہ جو ہے نا میرے خلاف پروپوگنڈا فیلا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اکثر میرے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نظام کی بات اس لئے نہیں کرتے کیونکہ آپ انڈیا سے ہیں اور آپ گلام ہیں دوسرا انہیں یہ کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کو جو انڈیا کے جو مسلم ہیں وہ انفریارٹی کا شکار ہیں تیسرا انہیں یہ کہا کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی کو چاہیے کہ وہ صرف انڈیا مسلم کو ہی مخاطب کریں آپ پاکستانی مسلمانوں سے بات کرنے کے لائق نہیں ہیں پاکستانی مسلمان آزاد ہیں تو یہ مفتی صاحب پہلا ایک سوال ہے تو اس پہ اگر آپ کوئی اپنا انپورٹ دینا چاہیں گے مجھے کچھ لوگوں نے یہ شورٹ کلی بھیجی اور میں نہیں سمجھتا کہ بتتمیزی کا جواب بنتا ہے یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے جس طرح ہم نے اپنا نظریہ رکھا بلکہ آیتوں سے استدلال کیا اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کونسی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں میں نے کونسا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اویسٹی بات ہے کہ وہ قیسر احمد راجہ صاحب کی سٹیم پر آئے تھے شاید ایک سال ہو گیا اس وقت میں نے ان کے ہی چینل کے اوپر جا کر ایک کچھ بات رکھی تھی وہ اگزیکلی کیا بات تھی شاید وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں وہ ویڈیو موجود ہے اب اس کا جواب اگر انہوں نے آج دیا ہے تو میں خیر مجھے یہ توقع تو نہیں تھی ساحل عدیم سے کہ وہ انسان کا بچہ بن کر جواب دیں گے لیکن یہ بھی توقع نہیں تھی کہ جس نظام کی وہ بات کر رہے ہیں اس نظام کے اصولوں کے برخلاف جا کر اس نظام کے بنیادی اصولوں کے برخلاف جا کر وہ نظام کے حق میں بات کریں گے اس نظام کا جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے لَا تَنَابَزُوا بِلَا الْقَاب کہ لوگوں کو الٹے سیدھے لقب نہ دو اسی طریقے سے اس نظام کا جو بنیادی اصول سورہ حجرات میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٌ کہ ایک قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے یہ ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہ پہلی قوم سے بہتر ہو اس نظام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب تم بات کرو کسی سے تو تم علمی انداز میں گفتگو کرو اور اگر کوئی اگر جہالت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو تمہاری طرف سے کیا اگر سامنے والا جاہل ہے تو پھر تم اس سے گفتگو ہی نہ کرو کہ جب جاہل تم سے خطاب کرے تو اس سے کہو بھئی سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو تم اپنے ان کاموں کے اندر بزی رہو تو بجائے اس کے کہ وہ میرے دلائل کا جواب دیتے وہ شورٹ ویڈیو ہی تھی شاید ایک آدھ منٹ کی تھی کہ جس میں وہ میرے خاندان کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں میرے والد اور دادا کے تعلق سے وہ انہوں نے باتیں کی ہیں تو یہ صحیح ہے یہ ان کی تربیت ہے ہماری تربیت نہیں ہے کہ ہم ان کے والد یا ان کے دادا کے تعلق سے بات کریں ہر ایک کی اپنی تربیت اور اپنا ظرف ہوتا ہے انہوں نے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھایا ہے اور ان کو فالو کرنے والے اسی ظرف اور اسی تربیت کے پروردہ ہیں ہماری الحمدللہ تربیت ایک اسلامی ماحول میں ہوئی اور بہت اچھی ہوئی ہے تو ہم اس لیول کے اوپر کبھی نہیں گریں گے رہی یہ بات کہ میں چونکہ انڈیا سے ہوں تو پھر میں جو انڈیا مسلم کے تعلق سے بات کرنی چاہیے تو بھئی یہ تو نظام کے ہی یعنی جس نظام کیوں بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ پوری امت ایک امت ہے اور جس نظام کیوں بات کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اسلامی نظام ہمارا مقصد ہے یعنی فوری طور پر خلافت وغیرہ قائم ہونی چاہیے تو ظاہر ہے کہ جب خلافت قائم ہوگی تو پوری امت ایک جگہ آئے گی اور پھر آپ مجھے یہ کہیں کہ نہیں میں صرف انڈیا کے تعلق سے بات کروں میں صرف ایک خاص علاقے کے تعلق سے بات کروں تو بھئی یہ تو آپ کے نظام کے ہی خلاف ہے نا اس کے بنیادی وصول کے خلاف ہے تو تیسری بات اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ میں نے جو بھی دلائل دیئے تھے وہ دلائل میں نے جس کتاب سے دیئے تھے وہ کتاب مفتی تقیر عثمانی صاحب حفیظہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے اب ان کی جمع کردہ ہے تو مفتی تقیر صاحب دامت برکاتہم پاکستان تھے ہیں سب جانتے ہیں اور اب اگر کسی کو یہ کہنا کہ نہیں یہ تو ایک انڈین مسلم ہے لیکن وہ بات کہاں سے کر رہا ہے وہ ایک پاکستانی مسلم کی کتاب سے پاکستانی علم کی کتاب سے کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے جو علماء ہیں ان کا نظریہ بھی پھر وہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مجبوری سائل صاحب کی کہ پاکستان میں پاپلر ہونے کے لیے ایک چیز بنیاد ہے اور وہ یہ کہ آپ علماء کو گالی دینا شروع کر دیں تو اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں انشاءاللہ ہماری طرف سے ان کی گالیوں کا جواب کبھی گالیوں کی شکل میں نہیں جائے گا نہ میری طرف سے جائے گا نہ ہمارے کسی پینلیس کی طرف سے جائے گا ہاں دلیل اگر مناسب دیں گے تو دلیل کا جواب ہم ضرور دیں گے ہم پوزیٹیولی کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں اور آج جو اتفاق سے میں نے آپ کو پوری شروع میں داستان سنائی ہے سکول کی یہ الحمدللہ ہمارے پوزیٹیولی کام کا دلیل ہے کہ ہم زمینی سطح کے اوپر بھی اور اسی طریقے سے جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر بھی جہاں جہاں افراد ہیں وہاں کے تقاضوں کے تبار سے پوزیٹیولی کام کرتے ہیں نیگٹیوٹی ہمارے اندر الحمدللہ نہیں ہے ہمارے کام کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ فلا برا ہے اور فلا ایسا ہے ویسا ہے ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے اور یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق اور ہم یہ آپ کو دینا چاہتے ہیں یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے بلکل سب میں سمجھتا ہوں آپ نے اس ایشو کو ڈائلوٹ کر دیا ختم کر دیا مجھے پتہ ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے آج میں اور فکر کر رہا تھا تو مجھے جو بات سمجھ آئی کہ اصل میں جو پرابلم ہے ہم یہ کہتے ہیں ایک تو ہے حقیقت کا ادراک ریالیٹی کو جاننا تو ریالیٹی کو تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اسلام ریالیٹی ہے تو اس کے ریالیٹی کو اگر اس کے ہائرارکی کے ساتھ انٹیکٹ نہیں رکھا جائے تو وہ ریالیٹی پھر وہ ریالیٹی نہیں رہ جاتی ہے تو ہمارا جو سارا تنقید ہے ان کے اوپر وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو اسلام کے ریالیٹی کی جو ہائرارکی ہے نا اس کو آپ انٹیکٹ نہیں رکھ رہے ہو آپ اوپر نیچے کر رہے ہو ہائرارکی کی تو آپ اس کا جواب نہیں دے کے بدتمیزی کی باتیں کرنا یا تو وہ انکار کر دیں وہ بولیں کہ اسلام کے اندر یہ ہائرارکی کا کوئی کونسپٹ ریالیٹی کے اندر ہائرارکی کا کونسپٹ نہیں ہوتا یا تو وہ اس طرح کی بات کریں یا پھر اگر جو ان کے اوپر ہماری تنقید ہے کہ آپ ہائرارکی کو کیوں انٹیگریٹ نہیں رکھ رہے ہیں آپ ہائرارکی کو آگے پیچھے کیوں کر رہے ہیں ایمان کی جو ہائرارکی ہے وہ عبادت کی نہیں ہے جو عبادت کی ہائرارکی ہے وہ معاملات کی نہیں ہے اگر کوئی اس ہائرارکی کو چینج کرے گا تو بھئی ہم تو آئیں ہیں نا بات کرنے کے لئے بھئی ہم نے اسلام کو ایسے نہیں علماء نے نہیں سمجھا ہمارے کسی اسلاف نہیں سمجھا اسلام کو اس طرح سے اس ہائرارکی میں جیسے آپ بتا رہے ہیں تو آپ اس طرح کی بتمیزی کریں تو درست نہیں ہے باقی کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مجھے پتا ہے ہمیں بہت ٹائم ہو گیا ہم بھی بات کر رہے ہیں اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دوسرا امپورٹنٹ ہے تو میں اس لئے آج دو میٹوڑا مجھے نہیں لگتا ہم تو یہی چاہتے ہیں موسیٰ صاحب ریسنٹلی مفتی تاریخ مصور صاحب کی ایک ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے جو پورا ایک انٹرنیٹ پہ بھی اس پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے میں چاہتا ہوں اس میں بھی آپ بات کریں جس میں مفتی تاریخ مصور صاحب کچھ لوگوں کو بات مخاطب کر رہے تھے اور اس میں انہیں یہ کہہ دیا کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت